نوبر لاریٹ ساکب بانی اے خوت فانڈیشن کے اور چیئر میں نے فانٹین ہاؤس کے آئی ڈاکٹر صاحب سے دو دو ہاتھ باتیں دو دو ہاتھ کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ جو میرا بیسٹ اویلیبل پینل تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ آج آپ نے آ کے ہماری مدد کرنی ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہ سارے راز جو ہیں یہ اگلوانے ہیں نگاہ بلند سخند نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے یہ آج میرے کاروان جو ہے اس سے ہم نے بہت سارے س رسپی کے لیے بھی ہوں گے اور نوجوان نسل کے لیے بھی کہ اگر انسان جو ہے وہ ہمت کر لے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور منزلوں کے سلام شروع میں ہی آنے ہو جاتے ہیں صرف اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین کامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ آدمی کو اپنا وبستہ اپنے آپ کو کرنا چاہیے میرے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر کاشف راز احمد ایک بڑے کالج کے ایک بڑے شعبے کے جو ہے ایچ او ڈی سربراہ ہیں شعبے کے میری تیسری مہمان پروفیسر نورید فاطمہ شعرہ ہیں عدیبہ ہیں اسلامی سکولر ہیں یہ بھی ایک یونیورسٹی کی استاد اور میرے چوتھے مہمان جو ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضی جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چوبیس کیرٹ کا سید اور ولی ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر امجد ساکو کی رہنمائی میں ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور فاؤنٹرن ہاؤس کے ایم ایس ہے آپ کو پتا ہے � تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب سے سی ایس پی افسر ڈی ایم جی ہو میں بھی افسر رہا ہوں اور جوڈیشنی میں رہا ہوں مجھے تجربہ ہے ڈی ایم جی اس ملک میں تو اگر زندگی بادشاہوں کی گزار نہیں ہے تو وہ تو ڈی ایم جی ہونا چاہیے یہ کیا کھدر کے کپڑے شلوار کمیز پہن کے ایک بندہ ریزائن کرتا ہے اور پھر اس طرف آ جاتا ہے یہ کیسے خیال آیا دیکھیں پہلے تو مجھے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے آپ کے ساتھ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں اور میری آپ نے جو باتیں میرے بارے میں آپ نے کہیں تو میں تو کیا کہتے ہیں وہ حضرت علی کا قول مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب آپ خود کو کسی تعریف یا ستائش کے مستحق نہ سمجھیں تو پھر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے سبحان اللہ تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا آپ کسی اور کے بارے میں دستگو کر رہے ہیں دو برس پہلے میں نے آپ کو بلاقات میں کہا کہ بنگلہ دیش کے کسی صاحب کو ملا تھا نوبل پرائز میں نے کہا ملنا تو ہمارے بھائی کو چاہیے تھا تو میں نے کہا ہم تو دعا کرتے ہیں تو آپ نے کہا نی جی میں تو بڑا آجز آدمی ہوں وہ بڑے لوگ ہیں تو آج وہ بڑا آدمی ہمارے ملک کا ملت اسلامیہ کا میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں آپ کو یقین سے کہوں کہ یہ میرے جو تینوں سات گیسٹ ہیں ان کے چیرے جو ہیں آج وہ اتنے کھلے ہوئے ہیں جیسے یہ کوئی عید کا آج آپ کے تواصل سے میں اپنے مہربان دوستوں کا بھی مشکور ہوں تو آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ نوکری بڑی شان و شوقت ہے نیلی پیلی بتیاں ہیں ہٹو بچوں کی صدائیں ہیں تو اس سے کیوں جان چھوڑائی؟ اسی لیے چھوڑائی کہ اس میں دوری ہے اس میں اجتناب ہے آپ لوگوں کے پاس لوگوں کے خدمت کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا لیکن آپ لوگوں کے درمیان میں رہتے نہیں ہیں دراصل بدقسمت ہی یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیول سروس ایک کلونیل مائنڈ سیٹ کی کنٹینویشن کے طور پر کام کیا ہے اس میں ٹھیک جب پاکستان بنا تو سیول سروس کو ڈھل جانا چاہیے تھا سروری دردی نمہ خدمت گریست خدمت کے عیسار کے قربانی کے انویشن اور کریئیٹیو سولوشن ڈھوڑنے کے لیے کہ اس ملک کو کیسے ہم نے عظمت کی منزل پہ لے کے جانا ہے ٹھیک لیکن بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ جو تصورات اور جو فکر کا ڈھانچہ کلونیل سروس آئی سی ایس اور اس سے پہلے ایمپیریل سیول سروس تھا وہ کسی حد تک اس کے اندر بدلتی چلتی رہی تو یہاں پر لوگوں نے خدمت کے لیے نہیں آئے لوگ رول کرنے کے لیے آئے احکامات کی بجاوری اور اپنی جو ہے جس میں آپ کہیں کہ ایرو گینس بھی کہہ سکتے ہیں لمحہ انقلاب کب شروع ہوا اچھے لوگ بھی بہت سے تھے بہتوں لوگوں نے بڑا بڑے کام کیے تو مجھے اسی سروس میں رہتے ہوئے کئی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میری اپنی صلاحیتیں جو ہیں نا وہ اس سے مختلف ہیں ٹھیک اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایک اور بہت مشہور سیول سروس تھے سرونٹ تھے مختار مسعود صاحب کیا بات ہے حیات اللہ سنبل مختار مسعود قدرت اللہ شعب یہ بڑے لوگ تھے مختار مسعود صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی آواز دوست آواز دوست کا ایک فکرہ ہے وہ ابھی تک میرے دل پر نقش ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائیں خوشبختی کہلاتا ہے تو انسان کو اس مقام کی تلاش کرنی چاہیے یعنی آپ کا جو منصب کا فریضہ ہے وہ آپ کے دل کی آواز بھی ہو آپ اگر جسیس صاحب اگر آپ ایک مصور ہیں اور آپ بینک میں مینجر بھرتی ہو گئے ہیں تو آپ ایک تضاد کا ساری عمر شکار رہیں گے تو اسی فکریں نے کئی دفعہ میری زندگی کی راہیں متین کی کہ کام وہ کرنا چاہیے جو آپ کے دل کی آواز ہے تو یوں میں نے پہلے میڈیسن چھوڑ کے سیول سرورس میں آیا کہ میڈیسن میں میں سمجھ جاتا ہے شاید میں بہت آگے نہ جا سکوں پھر سیول سرورس میں آ کر یہ رفتہ رفتہ احساس ہوا کہ وہ جس طرح کی کریٹیوٹی یا جس طرح کی جسے کہتے ہیں نا کہ آزادی اور فکر کی آزادی کام کی آزادی اس میں سبسروینسٹ ٹو رولز اینڈ پالیسیز ہوتا ہے سیول سرورس جو ہے نا ٹھیک ہے لیکن وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ تخلیقی یا جو ہٹ کے کام کرنے والے آنٹ آف باکس سولوشنز کی گجائش کم ہے ٹھیک ہے تو بس پھر اسی دوران ایک اور راستہ ملا ایک اور روشنی نظر آئی جس کی ابھی بات کریں گے مواقعات کی گربت کے خاتمے کی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی مقامی جو ہے وزڈم سے سیکھ کر پھر ایک نتیجہ اخذ کرنے کی تو اللہ تعالی نے پھر حمد دی مواقعات مدینہ پڑا اور وہ دل دماغ میں اتر گیا جی بالکل اور آپ نے سوچا کہ اس کو میں نے پریکٹس کرنا ہے جی اس کو امی جامعہ پہنانا ہے کہ یہ ہم نے کہا کہ مواقعات مدینہ جو ہے یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے کہ جسے ہم تاریخ کی کتابوں میں بند کر کے تو تاکہ نسیاں کی زینت بنا دیں یہ تو ایک عملی طور پر کرنے والا کام ہے یہ تو ایک فلسفہ حیات ہے دیکھیں انسار ابھی آپ نے ذکر کیا انسار اور مہاجرین دراصل دو استعارہ ہیں انسار سے مراد ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں کھاتے پیتے ہیں جن کے پاس زندگی جن پر مہربان ہے اور مہاجر ایک استعارہ ہے تنہائی کا دل گرفتگی کا تہی دامن یا کوئی محروم شخص کہیں دور سے چلتا ہو آیا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے تو یہ غریب الوطنی کا اور کچھ نہ ہونے کا استعارہ ہے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے رہنے والے انسار مکہ سے آنے والے مہاجرین سے رشتہ جوڑ لیں اور اس رشتے کو مواقعات کا گیا اور مواقعات کے معنی ہیں بھائی چارہ آپ کی گفتگو جاری رہے گی ناظرین اکرام ڈاکٹر امجد ساکم صحیح آج ساری گفتگو ہمیں کمی ہیں تو بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے بہت دلچسپ باتیں ہیں اگر آج ہمارے نوجوان یہ اور میری بہنیں بچے غور سے ان باتوں کو سن لیں تو یہ لمحہ انقلاب ہے زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ارشاد نہیں آپ کی محبت بھرے کلمات کا بہت شکریہ میں تو پہلے بھی ارس کیا کہ مجھے میں اس قابل نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے دیکھیں پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ اس تصور تک آپ کیسے پہنچے تو میں کوئی اپنے آپ کو کوئی بڑا پڑا لکھا یا بہت ویجنری نہیں سمجھ رہا پہلے دن سے ہی آپ کو کوئی بڑا خواب نہیں ملتا میں تو ایک ڈوٹے پھوٹے خستہال کچھے فرش والے سکول پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا اور جیسے آپ نے کہا کہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا پہ فرزندی تو یہ فیضان نظر ہی ہوتا ہے مکتب کی کرامت کم کم ہی ہوتی ہے میرا رشتہ جڑ گیا کتاب سے اولین دنوں میں سکول میں تو میں نے تاریخ پڑھی معاشرت کے دوسرے جو پہلوں میں ان کو دیکھا عمرانیات کو دیکھا بڑے بڑے لوگوں کی سوان عمری پڑھنے کا شوق تھا تو تاریخ کے کتابوں میں آپ کو واقعات نہیں ملتے بلکہ شخصیات بھی ملتی ہیں عیسار اور قربانی کی کہانیاں بھی ملتی ہیں بلند نگاہی بھی ملتی ہے اور ذوق نظر بھی ملتا ہے اور یعنی آپ کو ایک اور دنیا میں ہم اس ٹوٹی پوٹی دنیا سے نکل کے ایک اور افق پہ چلے جاتے ہیں جب آپ کتابوں سے دوستی کرتے ہیں نا تو پھر آپ محول سے بے نیاز ہو کے تو انہی کتابوں میں اچھے چھے کردار سامنے آئے جنہوں نے انسپائر کیا جن جیسا بننے کی خواہش دل میں بیدار ہوئی لیکن لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کا آئیڈیل کون ہے آئیڈیل کوئی ایک شخص نہیں ہوتا تو مطلب میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ قائد آزم کی انٹیگریٹی ہے نیلسن منڈیلا کیا ہی مستقل مزاجی اور معاف کر دینا ہے گانزی کی سادگی ہے پھر آپ مارٹر لوتر کنگ کی بات کریں تو اس کی جو عالمگیر انسانیت کی خدمت ہے تو یہ بہت سارے اچھے ہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ پیچھے رہتے چلے گئے اور ایک اور ہستی کا ذکر جو ہے وہ دل میں بسنے لگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہر اعتبار سے مطبع درجہ اتم جسے کہتے ہیں کہ وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھینا کھانا پھینا فتح شکست دوستی محبت شادی تجارت سپہ سالاری عدالت مطبع علم استاد کتنے پہلوں ہیں زندگی کے تو ان سب پہلوں میں وہ ایک مثال تھے تو یہ ہے پھر انسان خود جب آپ وہ بھی میں ابھی مختار مسعود صاحب کی بات کہہ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بڑے شخص کے قریب آتے ہیں تو آپ ایک نور کے حالہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جو بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ نور کے ایک حالہ میں داخل ہو جاتا ہے کیپچر ہو جاتا ہے وہ مصہور زیادہ کہلیں یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہے لیکن وہ اس ایک ایسی کیپٹن ہو جاتا ہے کیپٹن ہو جاتا ہے وہ اس گرفت میں آ جاتا ہے وہ سہر سے آزاد نہیں ہو پاتا پھر وہ وہ ان کی سیرت پاک جو ہے وہ آپ کی اپنی شخصیت کو پھر وہ مہک دینے لگتی ہے خوشبو دینے لگتی ہے آجی پروفیسر لورید آپ پوچھ لیجئے میں تو آپ کے اور ڈاکٹر کاشی فراز صاحب کے جذبات کو ہی سیکنڈ کروں گی کہ میرے لیے یقیناً آج یہ بہت لمحہ فخریہ ہے کہ ہم قوم کے اس ثقوت کے برابر بیٹھ کر اور اپنا فخر جو ہے امت مسلمہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس کو علامہ نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اللہ تعالی نے پاکستانی قوم میں ایک ایسا دیدہ ور پیدا کیا ہے روکس صاحب آپ سے میں جو جاننا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ کی وساطت سے پوری قوم کو پتا چلے بلا سود کرزے یہ آپ نے ایک ٹرنٹ جو متعارف کروایا اب سب کو پتا ہے کہ سود اللہ تعالی سے جنگ ہے اور اس کے باوجود بڑے نظام بھی دیے جاتے ہیں معیشت کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے تو آپ نے جو اخوت کا جو نظام دیا اس کو میں اگر حسین مجروع کے الفاظ میں بیان کروں میں چاہوں گی پھر آپ بلا سود کرزے کے حوالے سے ضرور رہنمائی فرمائیں اخوت کے نام اور آپ کے اس قوز کے نام ہیں ان کے یہ اشار کہتے ہیں کہ ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے جس کے اوقات معین ہے نہ تاتیل کوئی جس میں تالہ ہے نہ قبضہ ہے نہ زنجیر کوئی نرخ نامہ ہے کوئی جس میں نہ میزان نہ باٹ جس کا سودہ بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے اور یہ دکان بارہ دری ایسی کہ ہر دروازہ صرف اندر کو کھولے باب محبت کی طرح اور اس میں ہر خاک بسر بے سرو سامانی میں ہدیہ جان کے عوض حرف دعا لے جائے جتنے رنگوں کی ضرورت ہو اٹھا لے جائے جو بھی اچھی لگے خوشبویں لگا لے جائے اور بھید بھاؤ کی ضرورت نہ کسی دام کی مانگ نہ وصولی کا تقاضہ نہ ادائی کا سوانگ کسی دلدار کی آمد نہ خریدار کی تانگ ہم نے بازار میں ایک ایسی دکان کھولی ہے جس کا سودہ بھی کہیں اور نہیں ملتا ہے یہ کہاں سے سودہ لے کر آیا آپ نے اتنی خوبصورت شاعری کر دی اور اتنی خوبصورت اظہار کا سلیقہ آپ کے پاس سے میں آپ کیا کہوں تو اس سے دکان سے اور مال سے مجھے بھی حالی کا ایک شیر جاد آ رہا ہے بسم اللہ کہ مال ہے ناجاب لیکن گاہک ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ باب 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 یہ دیکھیں مروجہ اصول کیا ہے مروجہ اقدار کیا ہے مروجہ نظام کیا ہے ایک استحصالی نظام کے شکنجے میں ہم جکڑے ہوئے ہیں جسے سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے یہ دنیا میں دو عرب لوگ ایک یا دو ڈالر میں زندہ رہتے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس زمانے بھر کی خوشیاں راحتیں اور آسانیاں ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ دولت اس دنیا پر جو ہے وہ ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے اور ایک پرسنٹ دولت نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے جبکہ اس بات پر تو یہ تو نقش ہے ہر جگہ پر کہ اس دھرتی پر جو کچھ ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے تو یہ میں نے جیسے پہلے ارز کیا پھرائی صاحب کی بات کے جواب میں کہ آپ جب پڑھتے ہیں جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں جب آپ مختلف تہذیبوں کا آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ غربت کیوں ہے یہ اشتحصال کیوں ہے یہ ایک طرف ماں اپنے بچے کے لیے روٹی نہیں رات کو مہیا کر سکتی اور چھت نہیں ہے پانی نہیں ہے صاف اور بچہ کوئی ہے وہ بلکتا ہے اور اس کو کوئی دوائی نہیں ملتی اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایش و اشت سے کتنے سامان ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے سرمایہ درانہ نظام کے پاس اگر ہر جو شخصیت مہمان خاص ہے ڈاکٹر امزد ساکر یہ سابق بیروکیٹ تو تھے ہی تھے یہ بہت بڑے عدیب ہیں ان کی دو کتابیں بڑی زبردست ایک تو پہلے شہر لبے دریہ ان کی کتاب تھی اور بالکل مختار مصورد رحمت اللہ علیہ کے انداز میں نے انہوں لکھی اور یہ لیٹس کتاب ہے چار آدمی سرگنگا رام ملک مہراج خالد ڈاکٹر رشید چودری کی کہانی ڈاکٹر امزد ساکر کی زبانی یہ آپ سمجھیں کہ ان چار کے بارے میں ان کی جو ہے بیوگرافی بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی یہ آٹو بیوگرافی بھی ہے بڑی عدمی کتاب ہے اور انسپیریشن کے لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے ان کے حوصلے اور ارادے جو ہیں وہ انشاءاللہ پہاڑوں کی اقراب بلاند ہو جائیں گے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں پھر ان لوید سے بات کرتے ہیں آپ نے تو بہت قریب سے ان کے ساتھ کام کیا ہے آپ پہ بڑی پابندی آنگی کہ کوئی تاریخی جملے نہیں کہنے لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں آج یہ کنٹرول میرے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا اللہ خود ارود السلام وجہ قلقے کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر میں نے اپنی پوری زندگی میں تین ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ میں سمجھتا ہوں یہ حاصل زندگی ہے اس میں سب سے پہلے حکیم محمد صحیح صاحب کے ساتھ کام گیا اس کے بعد میرے استاد محترم پروفیسر حارون رشید چودری جن کے وجہ سے میں فونٹین ہاؤس آیا اور اب ڈاکٹر امجد ساکب صاحب تو یہ ٹوٹل حاصل زندگی ہے کیونکہ یہ جس طرح سے اب یہ سر نے بھی بتایا ہے کہ ایک نور کا حالہ ہے کہ جب آپ اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اپنی زندگی بدل جاتی ہے تو میری انتہائی خوش نصیبی اس بات کی اچھا پرٹیکلی طور پر سر میں نے یہ دیکھا کہ ہم بہت سی باتیں لوگوں کے لئے کہتے ہیں رول موڈلز ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں لیکن عملن ان کی زندگی بالکل جب آپ پاس جاتے ہیں تو چینج ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں تو رول موڈل کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن عملن زندگی کلکو ڈیفرنٹ ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کی دو تین باتیں ایسی ہیں بظاہر تو مجھے سختی سے منع کیا گیا تھا لیکن بات لیکن میں پھر بھی یہ بتانا چاہتا ہوں یہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے لیکن سر میں نے یہ دیکھا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے فونٹن ہاؤس کو سمالا پروفیسر حارون رشید چوہی صاحب کے بعد وفاد کے بعد تو پہلے دن جو آفس تھا وہ مزید کا فرش تاثر آج بھی وہی مزید کا فرش ہے سر کا آفس ہے اور وہ جب پانی کی بوتل اور پینسل ساتھ لاکے کام شروع آتا اپنی ذاتی آج بھی وہی ہے تو جب آپ کا لیڈر آپ کا باس اس طرح ہو تو نیچے مسج جاتا ہے exactly ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے دوسری جو انسانیت سے محبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کرنے والی باتیں دیکھی میں نے وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا اس بات کے لیے کہ مجھے آرڈر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر بھئی ڈاؤن صاحب آپ کو یا مجھے ڈاؤن صاحب اپنے بارے میں بھی کہتا ہے ایڈمٹ کرنا پڑ جائے تو بھئی تکیہ کا غلاف کیسا ہونا چاہیے چادر کیسی ہونی چاہیے اور اس کو چیک کیا جاتا ہے سر یہ عملن عملن باتیں ہوتی ہیں کھانا کیسا ہونا چاہیے مریضوں کے لیے کھانا کیسا ہونا چاہیے میں آپ کو سر ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارا فونٹین ہاؤز کیونکہ یہ ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور یہ کمیونٹی کی بیش چلنے والا ادارہ ہے اور انتہائی خوبصورت مثال ہے پاکستانیت کی کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں ایڈمٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ جاپ کرنے آتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں بڑی نیگٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے تو خوبصورت گلدستہ ہے تو اس میں جو کھانے کا کانسپٹ ہے آپ حیران ہو کہ ہماری ہر چیز ہم میٹو سے خریدتے ہیں سر ہمیں کہیں سے علاؤ نہیں ہیں کوئی ایک پانچ روپے کی چیز بھی خریدنا علاؤ نہیں ہے دوسرا ہم ہر بدھ والے دن شاہ پور کانجرا لاہور میں منڈی ہے جانوروں کی مویشی منڈی وہاں سے گائے اور بکرے خریدتے ہیں یہ سر کیا ہمارے گھروں میں یا ہمارے اسپطالوں میں یہ پاسوبل ہے اور اس کو اس کو روز چیک کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اچھا پھر مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنی آڈٹ ٹیمیں جو ہیں وہ ہمیں چیک کر رہی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں ایک صاحبزادے آتے ہیں اپنے کچھ سٹوڈنٹس کے ساتھ اور وہ کئی دفعہ آتے ہیں اور وہ آگ کے جناب سٹوڈنٹ وزٹ کر کے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے تو ایک دن ایک صاحبزادے کے آفیس میں میٹنگ ہوتی ہے تو وہی صاحبزادے وہاں بیٹھے ہیں تو مجھے صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں تو میں نے کہا سر ہاں یہ وزٹ کراتے ہیں آپ کے طرف سے وہاں پہ آتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ سر کے صاحبزادے جنیت امجد ان کا نام ہے اس بندے نے سر کبھی یہ نام نہیں بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور میں یہاں پہ آیا ہوں میں سٹوڈنٹس کو وزٹ کر آ رہا ہوں میں ان کی ٹریننگ میں حصہ لے رہا ہوں تو یہ سر وہ لگیسی اور تربیت ہے جی پروفیسر نورید ڈاکٹر امجد ساکب کے لیے کسی نے کہا ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہلِ حمد کا سبا جی قبلہ غازی صاحب میں جس کتاب کا آپ نے تعرف کروایا چار آدمی رات اس کا مطالعہ کر رہی تھی اور میں اگر میرے بس میں ہو تو اس کا جو آخری چپٹر ہے وہ میں سیلیبس میں لگوا ہوں اور میں آج پوری پاکستانی قوم سے کہوں گی کہ یہ آخری چپٹر ضرور پڑے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بھی یہ منع کر رکھا ہے کہ میرے بارے میں بہت کچھ نہیں بتانا تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چیز جو ہے وہ ضرور جاننا چاہوں گی میں نے پروگرام سے پہلے بڑے خاص درخواست کر کے جس کا تذکرہ کیا آپ نے اشیار پور سے چلنے والے اپنے دادا جان کا پردادا کا والد کا ذکر کیا لائل پور میں تشریف لائے والدہ نے کہا کہ بیٹا بننا ہے تو اپنے ماما عبد الرشید کی طرح رشید بن جا اور پھر اس کے بعد پھر حمید اللہ شاہ حاشمی صاحب نے جو اقبالیات سے آپ کو مہمیز دی پھر اس کے بعد شورکوٹ کا جو واقعہ وہ جو پھل فروش تھا شوکت اس کا جو واقعہ اس کتاب میں شوکت عباس کا درج کیا ہے اس تحجد کے وقت کے اندر اس فجر کے وقت کے اندر میں نے رات جب پڑھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت سے لے کے اب تک اپنے آنسوں کو کنٹرول کر کے بیٹھ ہوں میں چاہوں گی یہ واقعہ آپ خود سنائیں جی لاؤک صاحب سنائیں خاص ہے چونکہ میں تو رمضان کی وقت سے نہیں پوری پڑھ سکا ابھی شروع کی تھی بس آپ نے بہت ساری چیزیں کہہ دی دیکھیں یہ ابتدائے ملازمت کا واقعہ ہے دراصل یہ واقعے ایسے بہت سے ہوتے ہیں تو یہ واقعہ بھی دراصل آپ سمجھیں کہ ایک استعارہ کی طرح ہے کہ اس شوکت عباس کے پس منظر میں ہزاروں لاکھوں شوکت عباس آپ ایسی ہیں اس زمانے میں ایسیشن کوئیشن تھا چنیوٹ میں ٹھیک تو رات کو گئے رات وہ ملازم نے آکے کہا کچھ لوگ باہر ایک عورت ہے بچے ہیں اور یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اب رات گئے ایک چھوٹا سا شہر تو کہتا جی وہ رو رہے ہیں آپ چاہیے وہ خاتون ہیں وہ کہتی میں نے ملنا ہی ملنا ہے تو میں ایک دو بجے کا وقت بارہ بجے کا وقت ہوگا رات کا اللہ تو وہ شہر کے ساتھ ہی اسسسٹنٹ کمیشنر کا وہ گھر تھا تو میں آیا دفتر میں تو وہ تین چار بچے اور خاتون اور وہ ایک درمیانی عمر کا شخص تو وہ عورت پردے میں تھی اور آنسو اور گریہ زاری اور اس نے کہا کہ وہ میرا خواہن پھر اس نے سورے سی سٹوریسٹ آئی شوکت نے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں سبزی فروش ہوں ایک ریڈی پہ کام کرتا ہوں اور کئی سال سے ریڈی لگا رہا ہوں ایک جگہ پہ تو شام کو چند پیسے ہو جاتے ہیں گھر کا خرچہ چلتا ہے ہم بڑے دیندار لوگ ہیں اور کسی سے مانگتے نہیں ہیں اپنا سوال کسی سے نہیں کرتے تو کل کچھ ایسی واقعہ ہوا کہ میری ریڈی ٹرافک کے بہاؤ میں خلل کا باعث بن رہی تھی تہ بزاری گلے آگئے جا وہ آئے اور انہوں نے توڑ دی نکال دی خراب کر دی تو پھر میں نے آکے گھر رونا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس اب کیا بچا ہے ہم کیسے کھانا کھائیں گے تو میری بیگم نے کہا کہ چلو وہاں سے وہ لے لیتے ہیں اور کسی اور جگہ پر رکھ لیں گے وہاں سے وہ واپس پہنچا کہتا تو میں نے دیکھا کہ وہ رات کا وقت تو وہ سردیوں کے دن تھے تو کچھ عباش نوجوان انہوں نے اس کو توڑا اور اس کی اس کو آگ للا کے آگ تھاپ رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اس راکھ میں مجھے اپنا جو ہے زندگی راکھ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کہ یہی تو میری پوری کمائی تھی اسی کے اوپر رکھ کر میں کچھ بیچتا تھا اور اسی کی آمدنی سے گھر چلتا تھا تو ہم نے رونا اور چیخ و پکار کرنا شروع کر دی تو میں نے پھر گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ پھر میرے پاس آئی اور اس نے آ کر جس طرح ایک ماتم کے انداز میں جس کی پوری کائنات شاید لوٹ گئی ہوگا اس طرح کا اس کی کیفیت تھی تو اس نے وہ پاگلوں کی طرح وہ راکھ کٹھی کی اور اپنے دوپٹے کے پلو میں ڈالی کہ یہی میرا کچھ پچا ہے اور پھر وہیں سے اس نے کہا کہ چلو اس شہر کا ایک افسر ہوتا ہے اس کے پاس چلتے ہیں اپنی بیبتہ اس کو سناتے ہیں ابھی سناتے ہیں تو یوں وہ آئی اور اس نے پھر اپنی جو کیفیت کا اظہار کیا تو مجھے خود پہ بھی ندامت ہوئی اس نظام پہ بھی ندامت ہوئی ایک باپردہ اور ایک باعزت خاتون کی اس کہانی کو سن کے میں ایک عجیب طرح کی کیفیت کا احساس ہوا بچے ہیں بلک رہے ہیں رو رہے ہیں ماں کو روتا ہوا دیکھ کے رو رہے ہیں خامند پیشان ہے اور پھر بس وہ اس عورت کے سینے میں ایک شاید غم کی اتنی کوئی لہر اٹھی کہ اس نے بھئی جان دے دی ہوئے 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 اسی بکت جا تو کیا حالات ہیں اور پھر وہ پھر ازان اس وقت ہونے لگ پڑی اور وہ خاتون کو اور اس شخص کو وہ اپنے گھر چلے گئے تو میں کچھ نہیں کر سکا کچھ کہنی سکا تو چند دنوں کے بعد پھر میں ان کے گھر گیا اس کی تازیت کے لیے اس شخص سے ملنے کے لیے اسے کچھ کہنے کے لیے تو اس نے پھر مجھے اپنی کہانی سنائی کہ ہم ہندوستان سے آئے بڑی امیدیں لے کے کہ اکنیا وطن بن رہا ہے اکنیا ملک تلو ہو رہا ہے ہم خوشحال کرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن پاکستان آئے تو یہاں پر در بدر کی ٹھوکریں کسی نے بڑی بڑی جعدادیں لے لی کسی نے بڑی بڑی زمینیں لے لی کسی نے کارخانیں لٹ کر آ لی ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا تو میرے والد پریشان مجھے سکول میں پڑھایا کالج میں پڑھایا لیکن اس کے باوجود مجھے کئی ملازمت نہیں ملی کہیں جہاں جاتے تھے سفارش اور رشوت اور اس قسم کی چیزیں تو وہ پورے کے پورے خواب ٹوٹ کے بکھر گئے کہ جہاں پاکستان کیوں بنایا تھا ہم نے قربانی کیوں دی تھی ہم وہاں سے سفر حجرت کیوں کیا تھا تو اسی محرومی اور اسی سوچ اور اسی عالم میں والد چلے گئے ایک بھائی آوارہ ہو گیا ایک نشہ کرنے لگ پڑا ایک بچہ معذور تھا بہنیں بھی بیوہ ہو گئیں کسی نے طلاق دے دی مطلب ایک عجیب قسم کی کیفیت سے گزرنا پڑا مجھے نوکری نہیں ملی اور پھر میں نے اس چھوٹے سی شہر میں آکے اس کی مارکیٹ فروٹ منڈی میں پلے داری شروع کر دی کہ کچھ تو کمانا ہے رزق حلال تو کمانا ہے حرام کو میں نے نیچ ہوا تو کچھ عرصہ بعد میں صحت خراب ہوئی میں وزن اٹھانے کے قابل نہیں تھا مجھے ٹی بی ہو گئی پھر میں نے کیا سوچا کہ یہ ریڈی پپھل بیچوں گا سبزی بیچوں گا کچھ کماؤں گا گھر والوں کو دو بہنیں ہیں بچے ہیں باقی ہیں ماں ہے یہ تو آج یہ پھر نوبت آگئی کہ یہ چیز بھی چھن گئی تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو شاید سورج کی کرن نے بھی نہیں دیکھا تھا اور وہ اس تنی پردہ دار تھی اور اتنی وہ نیک خسلت تھی تو بس پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی کچھ لوگوں نے مدد کی جو کچھ بھی ہو سکتا تھا تو میں یہ اس واقعے سے ایک نتیجہ نہیں نکلتا اس سے بہت سے نتیجے نکلتے ہیں اچھا کہ ہم کتنے بے حص ہیں ہم کسی شخص کے دل میں اتر کے اس کی رنج کی کیفیت کو جاننے ہی پاتے ہمارے گرد کتنے ایسے گھرانے ہیں جن پر ہجرت کی قیامت بیتی ہے بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا سات پچھ اتر سال ستر پچھ اتر سال اس میں سے کتنے لوگوں نے راستے میں جان دے دی ایک آئیڈیل کی تلاش میں نکلے وہ گھر سے تو کتنے لوگ یہاں آکے رسوا ہوئے کتنے لوگوں کو یہاں پر علم نہیں ملا تعلیم نہیں ملی سکول نہیں ملا نوکری نہیں ملی ملازمت نہیں ملی لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ کوئی شکایت نہیں آئی لیکن وہ پچاس فیصد پاکستان جس کو سب کچھ مل گیا علم مل گیا دولت مل گئی اقتدار مل گیا حسن و جمال مل گیا دوست مل گئے احباب مل گئے وہ اس پچاس فیصد پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا جو اس سفر میں ان کے شریک سفر تھے لیکن وہ منزل پہ کیوں نہیں پہنچ پائے تو یہ ایک کہانی بھی ہے ایک واقعہ بھی ہے اور اس واقعہ کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہے ڈاکٹر صاحب میری دل میں ایک بات آتی ہے آپ کے غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں میری حمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی اپنا تو یہ مہتا ہے میرے دل میں یہ آتا ہے کہ آپ اگر یہ شروع کریں اور ڈاکٹر کاشی وزارہ غور کیجئے یہ جو پاکستان کرزوں کے لیچے دب گیا ہمارے آنے والے بچے بھی مکروز ہیں اگر یہ ڈاکٹر امجد صاحب یہ اپیل کرے اور ہم بھی بیٹھ کے اپیل کریں یہ جو کرزے ہیں باہر کے ہمارے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں عرب پتی یہاں کے سیاستدان جو لوگ امیر ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑیں اور یہ جھولی پھیلا کے چلیں ہم بھی ان کے ساتھ چلیں کہ اللہ کے واسطے آپ دیکھ ہم کرز اتاریں اور اس قوم کو نکالیں اس سے یہ جو تباہی آتی ہے مہنگائی آتی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے ہم جو دست نگر بنے ہوں یہ کبھی آپ کو خیال آئے دیکھیں جب ہم اقوت کا نظام بنا رہے تھے تو میں اور میرے دوست ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نظام بن سکتا ہے صدقات کا نظام یہ نا یہ مطلب آپ اگر ایک ہزار عرب دو ہزار عرب روپے جمع کر کے صدقات کا ایک فنڈ بنا دیں اور ہر شخص کو کہیں کہ بھی تم آؤ ضرورت کے مطابق یہاں سے پیسے لو اپنی تعلیم پہ خرچو گھر کی تعمیر پہ خرچو کاروبار پہ خرچو عزرات پہ خرچو اور پھر دیانت داری سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو کچھ اضافی رقم کے ساتھ واپس کر دو ٹھیک کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کرزہ کسی سے لو واپس کرو اور توفیق ہو تو توفیق کے ساتھ واپس کرو یوں اس کرز حسن میں اتنی وسط آ جائے کہ ہر آدمی کی ضرورت پوری ہونے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائسی صحیح اللہ عمر فاروق غصے میں آگئے تھے وہ جس آدمی نے ٹیسٹ کیا آپ کا علم تو آپ نے فرمایا کہ نہ تم اس کو کچھ زیادہ دو جی اونٹے ایک اونٹ خجورے زیادہ دے دی تھی تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اگلے دس سال بھوک میں گزارنے ہیں یا تنگ دستی میں گزارنے ہیں یا ایش و اشرت کی زندگی نہیں گزارنے ہیں اس ملک کے جو اس شرافیہ ہے وہ کہے ہم نے فرش نشی نہیں کرنی ہے میں مثال آپ کو دے رہا ہوں ہم کرزے لینا بند کر دیں کرزے ہم پرانے کرزے چکانے کے لیے لیتے ہیں اور آگے سے ہم کوئی ایسے منصوبے شروع کرنے کے لیے لیتے ہیں جن کی جو ہے قیمت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو اگر ہم یہ فیصلہ کریں وہ کیا غالب نے کہا کہ کرز کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی رنگ نہیں لاتی اس طرح کی فاقہ مستی بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے کرزے بیرونین نہیں لینے ٹھیک اور اس پہ آپ جم جا آپ اپنے بین الاقوامی معاہدے نہیں توڑیں گے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا جو کرز لیا ہے وہ دینا ہے وہ تو واپس کرنا ہی کرنا ہے آپ کریں اور قوم کو تیار کریں ہمارے دیکھیں ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی ہم انصاف آپ کی دہلیز پہ دیں گے ہم آپ کو ہر چیز مفت دیں گے ہم آپ سے کیمت نہیں لیں گے بڑا لیڈر سر وہ ہوتا ہے جو صورتحال کا صحیح تجزیہ کرنے کے بعد عوام کی رہنمائی کرتا ہے وہ عوام کو جیتنے کے لیے سستے نعرے نہیں لگاتا ایک گھر ہے جس کی آمدنی دو ہزار روپے ہے اور اس گھر کا خرچہ چار ہزار روپے ہے تو وہ خرط دیوا لیا ہوگا تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اس گھر میں آپ آمدنی کے مطابق اپنے اخراجات کا تیین کریں گے اور چار ہزار کو کم کر کے دو ہزار روپے لے آئیں گے جب سے مجھے بریک لینی ہے بریک سے آؤں گا یہ بات جاری رہے گی اور آپ بتائیں گے کہ آپ کے ذہن میں لقشہ کیا ہے ناظرین اکرام بہت مقصر مقفہ ہمارے ساتھ رہی ہوگا نور رمضا بلکم بیک ناظرین اکرام ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب وہ چینی کہاوت ہے کہ ہزار میل کا سفر بھی ایک قدم سے شروع ہوتا ہے تو آج بیٹھ ہوئے پتہ نہیں یہ خیال مجھے یہ سوال میرے پہلے ذہن میں نہیں تھا یہ ابھی آیا ہے اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے آپ نے تو دیکھا ہے پریکٹیکلی ہے اور ڈاکٹر ساہی مرتضا بھی مجھے باتیں سناتے ہیں اعتبار اور اعتماد اگر ہو تو قوم اس کو بہت دینے کے لیے تیار ہے یہ کرزیں اتر سکتے ہیں یہ بلکل اتر سکتے ہیں سر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کتنے ہزار ڈالر یا پاؤنڈ یا بلین ڈالرز ہیں یہ اتر سکتے ہیں بشرتے کے جو طبقہ شرافیہ ہے وہ اپنی ایش و عشرت کی زندگی سے نیچے اتر آئے دیکھیں یہ ہمیشہ رول موڈلنگ ہوتی ہے جو نیچے شخص بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے اپنے سے اوپر پر وہ کیسی زندگی گزارتا ہے وہ اس سے اوپر دیکھتا ہے وہ اس سے اوپر دیکھتا ہے اور پھر وہ سکہ رائج الوقت بن جاتا ہے اگر اوپر بیٹھا ہوا ہو عمر بن عبدالعزیز تو نیچے بھی پھر وہ زندگی عمر بن عبدالعزیز کی ہی ہوگی اور وہ جیسے کسی نے کہا کہ ہم زندگی تو یزید جیسی چاہتے ہیں اور انجام حسین جیسا چاہتے ہیں اب یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے اگر حسین علیہ السلام جیسا انجام چاہیے ان جیسی عظمت تو پھر ان جیسی عیسار اور قربانی اور زندگی بھی تو ویسے ہی گزارنی چاہیے مطلب ہے شام کو جو کچھ بھی آتا ہے وہ بانڈ کے جو شخص ہوتا ہو اس جیسی زندگی گزارنی چاہیے نا تو ہمارے پاس ہمارے میں خود اپنی مثال لیتا ہوں میں ہوں باقی لوگ ہیں کھاتے پیتے افراد ہیں کتنے ایسے ہیں جو نہیں کہتے کہ پہلے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے پہلے میرا مستقبل محفوظ ہو جائے پہلے میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے ایک گھر نہیں دو گھر چار گھر چاہیے تو اس تصور کو تھوڑا سا ہمیں اس پہ تدبر کرنا ہے کہ ہم عام آدمی کو قربانی کے لیے تیار اس وقت کریں جب ہم خود قربانی دینے کے لیے تیار جی ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیں میں دو تین باتیں سر پوچھنا چاہ رہوں کٹھی پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو موقع ملے پہلی بات تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ بیروکریسی میں رہتے یا میڈیسن میں رہتے تو وہاں بھی تو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت تھی بہت کیا یوں تو نہیں لگ رہا جیسے وہاں ہاتھ بندے ہوئے تھے سسٹم جو تھا وہ کام کرنے نہیں دے رہا تھا that's why آپ کو لگا کہ میں ادھر آ جاؤں تو زیادہ پیٹھتا ہے جی پر حضر میں میں اس کا ثواب پہلے دے دیتا ہوں کہ دیکھیں میں نے پہلے عرص کیا کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے خدا نے زندگی دی ہے ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور آپ پھر اس لمحے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں جب آپ نے جواب دہی بھی کرنی ہے تو میں یہ ہرگز بھی کہہ رہا کہ وہ شعبے ٹھیک نہیں ہیں وہ بلکہ اس سے بھی اچھے ہیں ایک مسیحائی ہے اور دوسری سیور سرورس کے حوالے سے آپ بہت بڑا گہرہ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں معاشرے میں رول آف لاو لے کر آتے ہیں آپ گورننس کو بہتر کرتے ہیں آپ لوگوں کو ان کا حق بلواتے ہیں آپ ملک کی خدمت کرتے ہیں قدرت خود پر خود کرتے ہیں مطلب ہے کہ قدرت کو اپنی اس دنیا کو اللہ کو چلانا ہے وہ ہر اہد میں کوئی بندے لے آتا ہے کبھی منجمنہ حمایت اسلام آ جاتی ہے کبھی اخوت آ جاتی ہے کبھی سیلانی آ جاتا ہے کبھی عبدالسطارید ہی آ جاتا ہے کبھی کوئی اور شخص آ جاتا ہے تو گریویارڈز آر فل آف دوس پیپل جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا انہی کی وجہ سے چل رہی ہے ایک تو اس غلط فہمی سے نکلنا چاہیے کہ آپ ہی ہیں تو جہے ادارہ چلتا ہے آپ ہی ہیں تو یہ دنیا چلتی ہے آپ ہی ہیں تو یہ ملک چلتا ہے اس غلط فہمی کا شکار انسان کو نہیں ہونا چاہیے یہ دنیا کائنات خدا کی ہے اس نے جیسے اس کو چلانا ہے اس کو زیادہ ہم سے علم ہے بہرحال دنیاوی اعتبار سے آپ کچھ اسباب بھی کرتے ہیں تو ہم نے ایک سکسیشن پلان مجھ سے بھی یہ اکسفورڈ میں اور مختلف شہر جو یونیورسٹیز میں جو لوگ خود کو بزو میں خود بہت بڑا لکھا سمجھتے ہیں اور فہم و فراسط کا منبع سمجھتے ہیں ان کا سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے جو آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا یا آپ کے دوست نہیں ہوں گے تو پھر یہ ادارہ کیسے چلے گا میں انہیں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ میری وجہ سے نہیں بہت سے لوگ ہیں اس کے ساتھ تو ہم نے بھی سکسیشن پلان بنایا ایک یونیورسٹی بنانے کا خواب جس میں جیسے صاحب آپ کو میں نے ارز کیا تھا اس دن کہ آپ کو وہاں بھی میں نے لے کے چلنا ہے پورے پاکستان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں اور وہ آج پڑھیں گے اور دس سال بعد فیز ادا کریں گے قصور بے یونیورسٹی یعنی وہ بہترین صلاحیتوں کے حامل بچے جو اس وقت جن کے ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ دس لاکھ بیس لاکھ روپے دے سکیں تو ہم نے کہا کہ تم آج پڑھو کل جب تم کسی زندگی کی بڑی منزل پہ پہنچو تو یاد رکھنا کہ کسی نے مواقعات کی تھی تو پھر اب ہم ان کو جو ریزیڈنشل انسٹیوشن بنانا چاہتے ہیں وہی درد بندی وہی عیسار اور وہی مواقعات کا جذبہ ٹرانسفر کرتے ہیں ویجن جب تک ان نے کچھ ریٹ ہوتا ہے جی جی ویجن جب تک ٹرانسفر نہ کیا جائے تو پھر اس کا تسلسل نہیں ہوتا جو آپ نے کہا کہ کل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دس بیس ہزار ان میں سے دس بیس نکلیں گے جو اسی درد بندی اور جذبے کا اظہار کریں گے جو مواقعات کا تقاضہ ہے ہم انہیں اپنی کہانی نہیں سناتے ہماری کہانی تو کوئی کہانی نہیں ہے ہم انہیں مواقعات کے تصور سے آشنا کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ زندگی کے مسائل کا حال جیسے میں نے پہلے عرض کیا نہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہے اور نہ بھیگ میں ہے اب بھیگ کی کتنی ممانعت کی گئی ہے ہمارے دین میں اور ہم بھیگ دیتے ہیں اور بھیگ لیتے ہیں تو بھیگ سے بھی بچنا ہے ایکسپلوٹیشن سے بھی بچنا ہے تو درمیان کی راستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گل ستاں کی طرح ہے کہ ایک بہتی ہوئی ندی ہے اور آپ گزر رہے ہیں عیسار ہے قربانی ہے محبت ہے بھائی چارہ ہے کچھ تو ہے جس کی بدولت زندگی لوگوں کی آسان ہو تو یہ ہمارا سکسیشن پلین ہے پروفیسر لوریت جی ڈاکٹر صاحب ہم نے فاؤنٹین ہاؤس وزٹ کیا ہم نے فاروق آباد بھی گئے ادھر لاہور والے میں بھی انشاءاللہ سرگودہ بھی جائیں گے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مچھلی نہیں پکڑ سکتے آپ ان کو مچھلی کھلا رہے ہیں اور یہ کرزے کی شکل میں جو لوگ مچھلی پکڑ سکتے ہیں آپ ان کو مچھلی پکڑ نہ سکھا رہے ہیں تو کیا یہ لوگ کرزہ واپس کرتے ہیں آپ کو جی بلکل دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہمیں بھیگ سے نفرت ہے بھیگ جو ہے نا انسانیت کی توہین ہے کیوں کہتا ہے ہمارا دین کہ پیشانی پہ گداغری کا داغ لے کے خدا کے حضور پیش مت ہونا تو بات یہ ہے کہ ایک بھلے چنگے آدمی کو آپ چند سکھے پکڑا دیں آپ سمجھنے زندگی بھر کے لیے آپ نے اس کو برباد کر دیا دیکھیں اسلام میں بڑا خوبصورت نظام ہے اسلام میں یہ ہے کہ جو لوگ کما نہیں سکتے معذور ہیں بوڑے ہیں ضعیف ہیں بسارت نہیں ہیں سماعت نہیں ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری ہیں بے شرط ان کو تو ہم زکاة دیں گے لیکن جو لوگ کھاتے پیتے ہٹے کٹے چلتے پھرتے ہیں ان کو آپ ہنر سکھائیں ان کو آپ علم دیں اس قابل کریں ان کو آپ سرمایہ دیں آپ ان کو اس قابل کریں کہ وہ رزق حلال کما سکیں اور یہ بھی آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرائیف کیا جیسے وہ ایک شخص آیا کل ہارڈی والی باٹ ہے تو کیوں ہم لوگوں کو ہم رحم کھاتے ہیں دیکھیں رحم کھانا جو ہے نا یہ صرف اور صرف خدا کو زیب دیتا ہے ہمیں ایمپیتی کرنی چاہیے ایمپیتی پرویش صاحب میرے نزدیک ایمپیتی جیسے صاحب یہ ہے کہ ہم خود کو کسی کی مقام پر جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر میں یہاں ہوتا تو میں کے ساتھ کیا ہوتا ایک بھیکاری ہے اس کو میں پیسے دو روپے دے کہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں لیکن مجھے اس کے بعد میں بھول جاتا ہوں آگ گزر جاتا ہوں نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر آج میں اس شخص کی جگہ ہوتا تو مجھ پہ کیا بھی تو ایک صوفی بزرگ کی بڑی مشہور روایت ہے انہوں نے کہیں گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک شخص کچھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ ہزیان بک رہا تھا جنون میں تھا پاگلپن کی کیفیت میں تو انہوں نے فرمایا دیر کو آئی بٹ فردہ گریس آف گاڈ کہ اگر خدا کی رحمتیں مجھ پہ نہ ہوتی تو آج اس شخص کی جگہ میں ہوتا تو اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھیں پھر آپ اس کی درد کو محسوس کریں گے پھر آپ اس کا مدعویٰ کریں گے ورنہ تو یہی ہے کہ آپ چاند سکھے یہاں دیئے چند سکھے یہاں دیئے چند سکھے یہاں دیئے زمیر کا بوجھ اتار دیا رات کو آکے سو گئے تو یہ دیکھیں کہ اس پہ کیا بیٹ رہی ہے تو جب ہم یہ سوچیں گے ایک سرکاری افسر ہے وہ میز کی اس طرف بیٹھا ہے ادھر ایک سائل بیٹھا ہے نجا نے کہاں سے جوتیاں چٹکھاتا ہوا وہ وہاں پہ پہ پہنچا ہے تو ایک لمبے کے لیے وہ یہ سوچ لے کہ اگر یہ کرسیاں بدل جائیں تو پھر کیا بیٹھے گی پھر میرے دل کی کیفیت کیا ہوتا ہے تو جب تک یہ تأثر پہلی بات آپ نے فرمائی یہ کرسیاں بدلتے آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی یہ مقافات عمل کی کہانیاں آپ نے ابھی بھی سنائی ہیں تو جب تک سر دیکھیں یہ ایک لارجر کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں آپ نے بہت بڑی بات کی اس قوم کو خوددار بنانا ہے کرزوں سے نکالنا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو اوپر سے تبدیلی اگر آ جائے سادگی آ جائے دیانت آ جائے امانت آ جائے کیوں اقبال ساری اوپر عشق بہاتے رہے کہ سبق پھر پڑ عدالت کا شجاہت کا دیانت کا امانت کا صداقت کا لیا جائے گا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت دنیا کی امامت اچھا اقبال نے لیڈرشپ کا ترجمہ کیا ہے قیادت نہیں ہے لیڈرشپ کا ترجمہ لیڈرشپ کا ترجمہ ہے امامت یعنی آپ کسی شخص کو اپنا امام بناتے ہیں تو پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ اس قابل ہونا چاہیے وہ قابل کیسے ہوگا صداقت سے شجاہت سے عدالت سے دیانت سے امانت سے اب ان ساری خوبیوں کو آپ دیکھ لیں اب لیڈرشپ کے مطلق ہمارے نوجوان بچے لیڈرز بننا چاہتے ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں یورپ کی کہ لنکن کیسا لیڈر تھا جارج واشنگٹن کیسا تھا چرچل کیسا تھا اب چرچل کو وہ کہتے ہیں کہ اب لارجسٹ ہیومن بینگ آف نائنٹین سنچری اب لارجسٹ ہیومن بینگ کا کردار یہ ہے کہ اڑھائی کروڑ لوگوں کو فاقہ دے کے بنگال میں جو کہتایا بنگال کا اور پوری برسغیر کا سارا جو گندم کا زخیرہ تھا وہ نائنٹین فورٹی فائیو میں جنگ سے آلودہ یورپ میں بھیج دیا اور یہاں ڑھائی کروڑ لوگ جو ہیں ایک ایک دانے کو ترس سے ہوئے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اب اس کو ہم لارجسٹ ہیومن بینگ آف ٹونٹیت سنچری کہہ رہے ہیں تو کیا یہ اخلاق کا میار ہے کیا یہ عیسار اور قربانی ہے کیا یہ تدبر ہے اللہ کے معاملات اللہ کی پھر کام ہے اس کو دو نوبل پرائز ملے لیکن آج اللہ نے ایک درویش کو نوبل پرائز جو پدر پہنے کے بارے سامنے بیٹھتے ہیں جی پلیس سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ایک حدیث جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہم ریپیٹ کر چکے اور اس نے ہاتھ پکڑا اور بہت دیر تک وہ کچھ بات کرتے ہیں کان میں اور پسینہ بہتا رہا تو صحابہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کے ذہن ٹھیک نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہے وہ پیٹیکلی طور پر ڈاکٹر صاحب اور ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے اور وہ جواب یہ تھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا تو یہ احساس ہے اچھا یہ احساس میں نے سر فانٹین ہاؤس میں پچھلے سالوں سے ہوتے ہوئے دیکھا وہ احساس یہ تھا کہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ سائیکیٹری کے مریض کو معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ڈیل تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کو آپ نے بلکل اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں ہم سوچیں اس کے بارے عمل کریں وہ سر خواجہ سرا کا طبقہ تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ سر پہلی دفعہ ہوا اور یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا موڈل ہے خواجہ سراس کے حوالے سے اور پچاس سال سے اوپر والے خواجہ سراس وہی بات جو ابھی ہو رہی ہے کہ بھیق نہ دینے والا تو ان کے ساتھ مواقعات کا رویہ یہ تھا سر کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں دو ایک واقعہ ضرور میں شیئر کروں گا اور وہ لرننگ ہے ہم آج سب کے لئے جو ٹی وی پروڈرام بھی دیکھ رہے ہیں ایک تو سر نے جو کمیٹی بنائی سب سے پہلے ان خواجہ سراس کو جو پچاس سال سے اوپر تھے گندے سندے اس وقت وہ سگریٹ پینے والے پان کھانے والے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو سب سے بڑی تبدیلی ہمارے اندر آئی کہ بھئی یہ ایسا ہو سکتا ہے پتہ یہ چلا کہ انتہائی خوبصورت لوگ ہیں وہ اور یہ عملن کر کے دکھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ یہ دوہزار تیرہ سے پروجیکٹ چل رہا ہے دسوہ سال ہے سر اچھا اچھا چیف جسس صاحب نے فونٹین آوز کا وزٹ کیا تو انہوں نے ڈاکس صاحب سے کہا کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں انہوں نے کہا خوضہ سراس کا آئینڈیفیکشن کارڈ بنوا دے ان کے کارڈ نہیں ہے تو ایک دن سر ایک وین آ کے وہاں پہ رکھی اور اس میں ایک خوضہ سرا اس میں گیا اور وہ باہر نکل کے ناش نی لگا اور پھر رونی لگا تو ہم نے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا سر سننے والی بات ہے اس کا نام غلام مصطفیٰ تبصم تھا اس نے کہا جی پاکستان جب بنا تو سکسٹی سیون لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا پاکستان کے لیے اس طرح سر نے وہ شوکت کی کہانی اس طرح لکھی ہے تو سکسٹی سیون میں راستے میں چونسٹھ لوگ شہید کر دئیے گئے اور ہم تین بچے بچے جس میں ایک میں غلام مصطفیٰ تبصم ہوں آج بہتر سال کے بعد پہلی دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ میں انسان ہوں پاکستانی اور مسلمان ہوں بہتر سال کے بعد تو یہ موڈل سر وہاں پہ دیا گیا پہلی دفعہ اس پاکستان کے اندر اور اس کے لیے بڑی جدو جہد کی اور ایک پوری ایک سمجھئے ایک ایک افوت کی جدو جہد ہے میری جیسے صاحب کی عدالت میں وہ آدھا گھنٹے کا میری تقریر ہے جی صاحب کہ انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کوئی سجیشنز دیں ریکمینڈیشنز دیں تو وہ تقریر میں آپ کو بھیج دوں گا کہ وہ بس وہ دل سے بات کوئی ہم بھی تیاری کر کے نہیں گئے تو تو کچھ ایسی دل سے باتیں نگلی جا تو انہوں نے پھر ایک بڑی حکم جاری کیا کہ ان سب کو شناختی کارڈ ملنے چاہیے تو پھر ایک بڑی تحریک چلی نادرہ اور باقی محکمیں وہ پھر وینز لے کے گئے میرا خیال ہے چالیس پچاس فیصد خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ مل گئے یعنی ان کو زندگی میں پہلی دفعہ شناخت ملی شناختی کارڈ ان کو مانا گیا کہ آپ پاکستانی ہیں انسان سمجھا کیسا ہے یہ وہ طبقے ہیں اب ان کو ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں دو روپے دے دیتے ہیں چار روپے دے دیتے ہیں چلیں کسی کو گھر لے چلیں مطلب اس شہر چراک میں جائے گی جائے گی تو کہاں آئے شبے فراک تجھے گھر ہی لے چلیں تو کسی کو گھر اپنے گھر نہیں لے جانا ہے چھوڑا سا گھر بنا دو وہاں پر دس بندوں کو ٹھہرا دو کیا فرق پڑتا ہے ان کی تعداد ہی کتنی ہے تو یہ بھرحال آپ کی بات کی طرف دوبارہ آتے ہوئے سر جب تک تبدیلی اوپر سے نہیں نیچے آئے گی اور جب تک ہم مواقعات کی سپیرٹ کو نہیں سمجھیں گے اور یقین کیجئے اقوبت جو ہے نا قرضہ دینا تو ایک بہانہ ہے قرضہ دینے سے زندگی تبدیل کتنی ہو جائے گی اصل مواقعات ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ جو ہمارے اشرافیہ حکمران طبقہ ہے ان کو بلاؤں اور اسلامی پروگرام میں ان سے باتیں کریں اور وہ کچھ سنیں ہمارے سکولرز کی باتیں تو شاید کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ کلک کر جاتا ہے وہ سیاسی پروگرام کے لیے تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں اس پروگرام کے لیے دینی پروگرام وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیرہ ہم ہے یہ بڑا انفرچنی ہے یہاں سے روشنی ملنی ہے بلکل بلکل وہاں سے آپ کسی اور دیکھیں سیاست بھی جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو دین کو سیاست سے آپ علیہ دا کر ہی نہیں سکتے دین اخلاقیات ہے نا دین اور کیا ہے ڈاک صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے پھر انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ اسی طرح نشست رکھنی ہے مجھے یقین ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آج کی ڈاک صاحب کی گفتگو جا ہے یہ کئی ازہان کو بدل دے گی کئی قلوب میں تبدیلی لائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت اکرام